اس کلاس میں الاسٹک ہسٹیریسیس یہ سب ترملاوزی کو دیکھا تھا مطلب ہم لوگوں نے اسٹریس سٹرین کا کرو پلوٹ کیا تھا اور اس سے کچھ انالیسس ہم لوگوں کو ملا تھا اسی کو ریکال کرا دے ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ لوڈ اپلائی کرتے ہیں اور اس کو ریموو کرتے ہیں تو اوٹو اے تک اسٹریس ڈاریکلی پرپورسنل ٹو سٹرین ہوتا ہے اس لئے اے کو ہم لوگوں نے الاسٹک لیمٹ کہا تھا پھر ہم نے لوڈ کو فردر اپلائی کر کے ریموو کیا تو یہ گراف ریٹ ٹریس ہو جاتا ہے لانگ پاتھ بی اے او تو اس کو ہم لوگوں نے ایک ایسا پائنٹ لیا جہاں پر میکسیم اسٹریس ہوگا اور وہ خوکس لاک کو بے کرے گا اس کا نام بی پائنٹ پر ہم لوگوں نے الاسٹک لیمٹ اور الڈ پائنٹ کہا پھر اس کے بعد اسی ایک ایسا پائنٹ آیا جہاں سے یہ گراف ریٹ ٹریس نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک الگ پاتھ کو فالو کر رہا الانگ سی ای تو اس کو ہم لوگوں نے نام دے دیا کہ سٹریس سٹینڈ کرو is not ریٹ ٹریسٹ تو یہ او ای جو سیگمنٹ ہے وہ پرمانٹ سٹ کہہلایا اور یہ جو پورا لوپ بنا او اے بی سی ای اس کو ہم لوگوں نے الاسٹک ہسٹیریس سٹرم یوز کیا جس میں ہم نے کہا کہ سٹریس سٹینڈ کرو جب ہم گراف پلوٹ کرتے ہیں تو یہ گراف کا نیچر اور یہ ریٹ ٹریس دوسرے پاتھ کو فالو کر رہا ہے اسٹریس سٹینڈ کرو تو اس کا نام آ گیا تھا الاسٹک ہسٹریس ٹھیک اس کے اگزامپل بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا اس کے بعد ہم نے کہا کہ جب فردر لوڈ کو اپلائی کرتے ہیں اور وہ باڈی وہ ابجیکٹ یا سمپلی ایک سبسٹانس ریٹریس نہیں ہو رہا بلکہ ایک الگ ریزن کر رہا ہے جہاں وہ الاسٹک لیمٹ کے بیونڈ ہے اس کو ہم لوگوں نے پلاسٹک پیہیبیئر یا پلاسٹک ریزن کا اس کے بعد فردر لوڈ کو اپلائی کرتے ہیں تو اس کنڈیشن میں وہ اپنے سارے الاسٹیسٹی پروپرٹی کو لاؤس کر دیتا ہے اور وہ کنڈیشن ہمارا ایک پوائنٹ ڈی آتا ہے جس کو ہم لوگ فریکچر پوائنٹ کہتے ہیں ٹھیک یہاں تک ہم لوگوں نے گراف کا انالیسس کیا تھا تو اس کو ایک بار ہم لوگ گو تھو ہو جائیں انیشل پارٹ ہمارے گراف کا سٹیٹ لائن ہے جو ہوکس لاؤ کو بھی کرتا ہے اس کا مطب اے ہمارا پروپوسرل لیمیٹ کہہ لاتا ہے پھر ہم نے کہا کہ فردر لوڈ کو جب ریموو کرتے تو پات بھی اے او ہو جاتا ہے اپنے اوریزن کنفیگریشن کو ریگین کرتا ہے تو اس پارٹ کو ہم لوگ نے کا الاسٹک یا اس پائنٹ کو الاسٹک لیمیٹ اور ایلڈ پائنٹ اور نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ پھر سیگمنٹ ہے لوڈ کو ریموو کرتے پائنٹ سی تو وائر اپنے اوریزن کنفیگریشن یا اوریزن پوزیشن پر نہیں آتا تو اس کنڈیشن میں میٹیریل ایک الگ بیہیبیر دیتا جسکو ہم لوگ پرمنٹ سیڈ کہتے اور سٹریس سٹین کر ری ٹریس نہیں ہوتا اور ریورس سٹین تو اس کا نام دے دیا تھا الاسٹک ہسٹریس اور نیکس پائنٹ ہمارا ہے لوڈ کو انکریز کر دیتے بیونڈ الاسٹک لیمیٹ اور ایلڈ پوائنٹ اس کنڈیشن میں لارج انکریز 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 اور یہ ریزن ہمارا پلاسٹک ریزن ہے اور فردر انکریز کرتے تو وائر بریک ہونے لوگ آگے بڑھتے اب یہاں پر کچھ میٹیریل ایسے جس کا ایک گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے جیسے بریٹر میٹیریل ہم نے ڈراؤ کیا تو پلاسٹک ریزن بیٹوین ای ای سی کافی سمالر ہے اس کا مطب یہ میٹیریل بہت جلدی بریک کر جاتا ہے الاسٹک لیمیٹ کو کر جاتا ہے ایسا ہمارا میٹیریل گلاس یا کاسٹ آئیرن ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ اس کو بریٹر میٹیریل کہتے ہیں دوسرا ہمارا میٹیریل ہے ڈکٹائیل میٹیریل جس میں ہم اسٹریس اسٹرین کر کو دیکھتے ہیں تو ایسا بیہیبیر ہوتا ہے اس کا دیکھ لیجئے یہاں ایک ایسا ہے کہ یہ سمالر ویلو دی رہا پلاسٹک ریزن یہاں پر سمالر ہے اس کا مطب یہ بریک کر جاتا تو یہاں پر ایسا کیا ہے کہ اس کا ریزن پلاسٹک ریزن یہ ایسی سمال ویلو ہے یہاں پر ایسی کا ویلو تھوڑا سا لارجر ہے اس کا مطب وہ ڈیفرن شیپ میں آ جائے گا جیسے مائل سٹیل جو ہوتا ہے اس کو آپ elongated اس مطب شیپ کو آپ چینج کر لیتے وار میں کنورٹ کر دیتے تو ایسے مٹیریل کو ہم لوگ ڈکٹائیل مٹیریل کہتے ہیں اور لاث لی ہمار رہا ہے ہوتا ہے اس کا کوئی پلاسٹک رینج نہیں ہے اس کا مطب اس کا جو بریکن پوائنٹ ہے کلوزر ٹو دو الاسٹک لیمیٹ اور ایسا یہ ربر کو ریپرزن کرتا ہے یہ تین میٹیریل ہمارے دماغ میں ہونا چیئے ایک بریٹل جس کا لوگ پلاسٹک ریزن تھوڑا زیادہ پلاسٹک ریزن ہوگا تو ڈکٹائن میٹیریل ہوگا اور ہمارے پاس کوئی پلاسٹک ریزن نہیں ہو بریکن پوائنٹ ویری کلوز ٹو الاسٹک لیمیٹ اس لئے ربر کو جب آپ الانگ کرتے ہیں تو ایک ایک ایسا ریزن آتا اس کے بعد وہ بریٹ کر جاتا ہے اس یہاں پر ایک میٹیریل ہے جو ریپیٹ کر رہے ہیں بریٹر میٹیریل جو ہم لوگوں کا ریزن تھا جو ہم لوگوں نے گراف اس ٹرین کا پلوٹ کیا تھا پریویس کلاس میں اس چیز کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں تک ہمارا کیا ہے پروپوسر لیمیٹ ہے اس کے بعد ہم لوگ جب گئے تھے تو ایک یلڈ پوائنٹ ملا تھا یلڈ پوائنٹ کے بعد ہمارا پلاسٹک ریزن شروع ہو گیا تھا یہ جو پلاسٹک ریزن ہے very small اس کا مطبع یہ میٹیریل easily بریک کر جائے گا اس کو نام دے دیا بریٹر میٹیریل جیسے اس کا دوسرا ڈکٹائل میٹیریل اس کا ریزن دیکھو پلاسٹک ریزن پوڑا لارجر اس کے ریسپیکٹ میں تو اس کو ہم لوگ ملٹ کر جیسے سٹیل کو آپ کیا کرتے ہو جیسے مالوک ایک سپرینگ ہے اب اس کو کیا کر سکتے ہو وائر میں convert کر سکتے ہو وہ بن جائے جو ہمارا elastic limit ہے اس کے کافی نیر ہے اس کا کوئی plastic ریزن نہیں آئے گا جیسے rubber ہے rubber کو elongated کرو اس condition میں جب اس کا elastic limit کافی closer ہو جائے گا اس کے breaking point کے تو easily وہ break ہو جاتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے elastomers 3 اس کا segment ہو گیا اب آج elastic after effect جیسے کچھ material کچھ body ہے جو اپنے original configuration original state کو after the removal of deforming force acquire کر لیتے ہیں immediately ویسے body کو ہم لوگ کہہ دیتے elastic after effect اس کا مطب ہے دھیان دیجئے گا جیسے مال لیا کی آپ ایک simple example لے لیتے کوک ویگرے پیتے plastic bottles ایک example لے سمجھ نئے کے لیے تو بہت جگہ پر وہ deshaped ہو جاتا ہے جب وہ hollow ہو جاتا ہے تو کہیں سے پچک جاتا ہے اب اس پہ پانی ڈال دیتے یا اس کے اندر کوئی air ڈال دیا air تو کو ڈالنے ہی 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 دو تو وہ اپنے configuration کو acquire دھیرے دھیرے اس کا مطلب اس میں ٹائم لگتا ہے وہ ہی لکھا ہے دیلے in regaining the original state by a body on the removal of deforming force is called elastic after effect جب اس میں ڈیلے ہو جائے گا تو اس کا نام آج جائے گا elastic after effect اب جیسے بار بار ہم deforming force apply کر رہے ہیں اور وہ اپنے elastic property کو loss کر رہا ہے spring کو بار بار خیچتے جا رہے ہیں اور وہ spring کا behavior loss کر کے wire میں convert ہو جائے تو اس کو ہم لوگ کہتے elastic fatigue تو next term elastic fatigue اس کا مطلب loss in strength due to repeated deforming force بار وار force apply کر رہے ہیں اور اس condition میں کیا ہوگا وہ body ایک طرح سے اپنے strength کو اپنے elastic property کو loss کرتا جائے گا اس کو کہتے loss of strength of material due to repeated strains اور کہہ سکتے deforming force اس کا نام کیا بن جائے گا elastic fatigue اب young small ہم نے previous class میں کہا hoax law stress directly proportion to strain تو جب stress directly proportion to strain ہوتا ہے تو دونوں کے ratio کو stress by strain اس کے ratio کو ہم لوگوں نے نام دیا تھا modulus of elasticity یاد ہوگا بولو اور اس کے تین part بن گئے ایک کو ہم نے نام دیا young young modulus of elasticity دوسرا 20 represent کیا جس کو ہم لوگ bulk modulus of elasticity کہیں بتا بتا تھے جیسے ایک rod ہے اس rod کا length l ہے اب اس پر load apply کیا اور یہ rod کا length increase کر گیا ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ of longitudinal stress ہوگا normal نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ ہماری typing mistake ہے longitudinal stress to the longitudinal strain ٹھیک normal کب ہوگا bulk models کے case میں ٹھیک تو یہ بھی longitudinal stress کہلائے گا f upon a اور longitudinal strain delta l by l تو finally کیا بن گیا f l by a delta l وجہ سمجھا دیا ٹھیک ہے یہاں تک clear سب کو اب کہتا کی جدی wire کا length double ہو جائے wire کا length double ہو جائے تو ہمارا young's modulus کا value کیا آئے گا کس کے برابر ہوگا تو simply mallوں کی ایک wire ہے جس کا length l ہے آپ نے اس پر force apply کیا longitudinally force apply کیا force apply کرنے سے اس کا length double ہو گیا initial length l final length 2l تو change in length کتنا بنا l بن گیا تو change in length کو ہم final minus جو delta l سے represent کر رہے ہیں final minus initial it becomes l ٹھیک تو strain کا value کیا بن گیا strain ہوتا ہے change in length upon original length change کو l by l مطلب strain کا value 1 آگیا ٹھیک no strain تو young's modulus کا formula کیا ہوتا ہے stress by strain f by a اور یہ unit 1 اس کا مطلب f by a young's modulus becomes stress ٹھیک آپ سے کہہ سکتا question میں کہ under what condition young's modulus is numerically equal to the stress کب young's modulus کا value stress کے برابر ہوگا تو ہمارا جواب کیا ہوگا when length of the wire یا length of the material becomes double of its initial value اپنے value کا دو گنا ہو جائے تو اس condition میں young's modulus stress کے برابر ہو جائے آگیا سمجھ بے ساتھ کے ساتھ ایک طرح سے problem کو solve کرتے جا رہے آگے بڑھیں next part کہتا elongation in a wire by its own weight wire میں کتنا elongation ہوگا اپنے weight کے کارون تو weight کہا لگے گا اس center of gravity پر نکل جدھی ایک rod ہے تو اس rod کا total weight کہا ہوگا half of its initial value مطلب اپنے length کے بالکل half ہم لوگوں نے پڑکھا rotational dynamics میں center of mass hole mass کہا ہوتا ایک rod کا center پہ جدھی length L ہے تو کہا پہ ہوگا center of mass L by 2 پر اس ہم لوگوں have center of gravity vertically کے equal تو y is equal to f کی جگہ mg تو کہا پر weight لگ رہا ہے L by 2 پر area into increase in length اب elongation یا increase in length ہم نکالتے ہیں تو delta L is equal to کیا بن جائے mg by 2 a اور young modulus divide تو اس form میں آ جائے M اور L بھی رہ گا sorry L یہ کیا بن میں لکھ ہے ٹھیک جی تو already ہے length بھی ہے young smallest بھی ہے تو mass کو ہم لوگ کیا لکھ سکتے volume into density لکھ دیں tl ہو گیا y 2 a y ہو گیا volume کا مطلب کیا بہا area into length لکھ سکتے ہیں area into length ٹھیک ہو گیا اور یہ density d g l divided by 2 a y area اور area cancel ہو گیا کیا بن گیا یہ quantity l square dg divided by 2 y دیکھو یہ ہی result ہے اس سب problem ہے اس کو ہم theoretical part میں convert کر دے رہے next آج 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 اب کہتا thermal stress یہ بہت important part یہاں پر ایک figure ہم نے trace کیا جس سے آپ سمجھ جائیں یہ دو supporting end ہے پر ایک rod کو ہم نے simple fix کر دیا اب fix کر دیا اب لوگ کسی وجہ سے room روم temperature پڑ جائے یا rod کو ہم نے heat کر دیا اور heat کر لگا دیا تو یہ جو force act کرے گا normally اس کے اوپر لگے گا جب اس میں elongation ہوگا تو جب elongation ہوگا تو stress کتنا develop کرے گا یہ question پوچھا جا سکتا ہے جیسے simple مال لو ہم نے دو end کو fix کر دیا اب بیچ میں rod کو heat کر لگا دیا اب جب heat کیا تو اس میں rod elongation ہو جائے گا تو یہ frame میں جیسے rod کو لٹکا دیا تو pilot تو easily لٹکا اس کے بعد اب اس کو ہٹانی کی کوسز کرے تو ہٹی نہیں رہا وہ fix ہو رہا ہے کر دو دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے کیونکہ wood میں extension ہو جاتا ہے jam ہو جاتا پاس ہی ہو گیا دو frame میں اس کے بیچ میں rod کو connect کر دیا rod میں کسی وجہ سے elongation ہو گیا due to temperature اب وہ کیا ہو گیا fix ہو گیا ٹائٹ ہو گیا اب اس کو کھول نا بڑا مسکل ہو رہا تو وہ جو ٹائٹ ہوا تو دوسرا supporting end ہے اس پر کتنا stress fill ہوا اس stress کو temperature کی related ہم نے کہا اس لئے نام پڑ گیا thermal stress ٹھیک اب اس کا value ہم لوگ نکالیں گے thermal stress کیسے نکالتے تو simple اس rod کا initial length L ہے اب یہ ماللو کی rod کا length L ہے آپ نے temperature provide کیا اس میں elongation تھوڑا سا ہو گیا اس کو ہم final length مال لیں اس کا مطلب L ڈیس مال لیتے ہیں اتنا part اس میں increment ہو گیا delta L تو final length minus initial length کہتا rule ہے directly proportional to original length and directly proportional to difference in temperature temperature کو symbol دے دیتے theta تو کہتا ہے L minus L delta L کو represent کرے گا یہ proportion ka sign ہے اور اس proportion کو جب ہم ہٹ آتے ہیں تو temperature coefficient alpha use کرتے alpha کو کہتے temperature coefficient temperature coefficient ٹھیک up یہاں سے ہم لوگ delta L کا value نکال چکے young smodlers کا formula ہوتا force upon area change in length upon original length L پر چلا گئے F by A کیا کہلائے گا stress کہلائے گا اس کو ہم stress کہتے stres کا value کیا بن جائے گا y alpha delta theta آگے سمجھ میں 100% clear ہے thermal stress کا value ہم لوگوں کو یاد رکھنا y alpha delta theta کریس کرے دیکھ لیں ہم لوگ کا result کیا آتا ہے if your rod is fixed between two rigid supports due to change in temperature its length will change and so it will exert a normal stress اور اس condition میں ہم نے کہا تا کہ length increase کرتا ہے اور decrease کرتا ہے تو length increase کرتا اور decrease کرتا تو اس کے لئے دو term آیت یاد ہے ensile اور compressive ٹھیک اب stress کا نام کیا دے دیا thermal stress جس کا value کیا نکلا ہم لوگوں کے لئے y alpha delta theta آگیا سمجھ میں next اب کہتا ہے کہ کسی wire کو ہم جب stretch کرتے ہیں تو اس condition میں کتنا amount of work ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ جدی wire کو stretch کرتے تو amount of work جو ہوتا due to یا simply کہہ سکتے against internal restoring force اور یہی elastic potential energy میں convert ہو جاتا ہے تو simply مالو کے wire ہے اس wire کا length L ہے اس کے cross section پہ آپ نے force apply کیا اور اس میں elongation x ہو گیا تو کتنا work done ہو گا تو ہم assume کر لیں کہ اس میں ایک elongation small dx ہوا تو amount of work ہوتا ہے force into small displacement young small less ہوتا ہے force upon area change in length upon horizon length اس سے f کا value نکال لیں گے تو y a delta l by l آ جائے گا ٹھیک اس elongation کو ہم نے x سے represent کیا y a x by l آ گیا یہ value ہم یہ substitute کر دیں y a x by l dx اور net amount of work نکال initial to final value zero to small l کر دیتے ٹھیک y a x by l dx y a by l constant x dx x square by 2 0 2 l y a by 2 l upper limit ڈال دو گے minus lower limit to l square بن جائے اب یہاں پر گوھر سے دیکھئے amount of work کہتا ہے کہ amount of work کس میں convert ہو گیا potential energy تو یہ بن 1 by 2 y a by l into l square اب گوھر سے دیکھئے یہاں پر y a by l اور اس کا ایک part ہم اس کے ساتھ لے لیں y a by l into l elongation تین y elongation سے final بن گیا تو یہ پورا term کس کو represent کر رہا force کو اور یہ l اس کا مطبع amount of work کیا ہو گیا half into f into l اتنا amount of work کتنا potential energy اس میں store ہو جائے سمجھ میں کلیرلی اب question ہمارا force کے term میں رہے گا تب تو easily ہم amount of work یا potential energy نکال لیں جدی ہمارا question stress اور strain کے term میں رہے گا تو ہم کو break کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب break کر کے کیا کریں گے کیسے کرتے break تو energy کا جدی density نکالتے ہیں تو ue یا simple small u یستعمال کر لیتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے term energy density کیا کہلاتا strain کہلاتا ہے نا stress into strain بن جائے گا اس لئے ہم لوگ اس چیز کو یاد رکھیں گے energy parent volume جس کو energy density کہتے ہے اس کا value کیا رہا half into stress into strain clear hundred percent ہوں گیا اب اس کو فردر مالک کوششن میں ہم کو strain نہ دیکھے صرف stress دے دیں یا stress نہ دیکھے صرف strain دے دیں تب کیسے solve کریں گے دیکھ لیتے کیسے solve ہوگا بھئی تو ہمارا energy density half stress into strain آگیا ٹھیک half into اب ہم لوگ پڑھتے ہیں young's modulus کے فار میں why young's modulus stress by strain بھڑتے ہیں نا تو stress کو جدی ہم substitute کر دیں تو کیا بن جائے گا why into strain بنے گا i into strain already پہلے سے ہے اس کو erase کر دیتے ہے ٹھیک سے لگ دیتے تو یہ کیا بن بن گیا یہ y by two into strain کا whole square strain کے term میں آگیا دوسرا option کیا بتاؤ دوسرا کیا کروگے بھائی strain کے value کو ڈال تو strain کے value کو ڈال ہوگے تو کیا آئے گا بولو strain کے value stress by young small less stress by young small less کیا بن گیا یہ 1 by 2 y stress ka whole square اتنے طریقے سہم لوگ energy density کو لکھ سکتے ہیں clear 100% یہ topic آسان ہے کہیں مطلب صدھ formula use کرتے جا رہے آگے بڑھتے جا رہے ہو گیا erase کریں ایک بار ہم لوگ پورے result کو دیکھ لیں یہی ہم لوگ نے force نکالا تھا اور پھر 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 موڈلس 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 بلک موڈلس کیا سکھاتا جب force ہم لوگ normally act کرتے ہیں تو volume decrease کرتا یہ previous ہم لوگ نے example بھی دیکھا اور کہا بھی تھا جیسے tennis ball normally force apply کیا تو volume decrease کر گیا تو bulk mوڈلس کو کیسے define کرتے ہیں follow ratio of stress normal stress to volumetric strength bulk mوڈلس normal stress force upon area اور change in volume upon horizon volume volume کیا ہوگیا change decrease کر گیا minus sign force upon area change in pressure لکھ دیتے تو minus sign change in pressure force upon area pressure کو represent کرتا ہے delta v by v یہ bulk mوڈلس ہے اب bulk mوڈلس کا reciprocal کہلا تا compressibility bulk mوڈلس کا reciprocal compressibility अब इसका reciprocal nika लो 1 by B compressibility बन इसका value क्या आग reciprocal form इसका बढ़े compressibility reciprocal of bulk model इसका reciprocal निकाल देंगे negative sinus में भी रहे next point कहता है isothermal elasticity isotherm का मतद समस्थ temperature constant जब भी temperature constant होता है तो हम लोग equation लिखते है thermodynamical equation भी लिखा होग आपने PV is equal to constant PV is equal to constant अब हमको इसको bulk modulus के formula लिखना है bulk modulus का पहले formula लिख देते है क्या था भाई change in pressure by change in volume और original volume इस इस equation से हमको इसका value निकाल ला तो क्या करते है इसको differentiate करते pressure constant volume का differentiation delta v v constant pressure delta p constant differentiation zero product true लगा दिया uv u constant v का differentiation v constant u का differentiation अब इससे आगया p delta v is equal to minus v delta p अब देखो वहाँ पर जिस form है उसी formula delta p है यहाँ से क्या हुआ delta v divide हुआ यह क्या बना p फिर आज़ा इसको एक step और लिख दो v numerator में तो नीचे ला सकते हैं इस v को नीचे ला दिया इसका मतब यह क्या बन गया bulk modulus इसलिए bulk modulus किसके बराबर हो गया pressure के बराबर हो गया तो जब bulk modulus pressure के बराबर हो जाता है तो उसी quantity का नाम है isothermal elasticity के बहुत बार medical entrance में आया जिसको अब लोग need कह रहे हो और PMT था तो PMT में एक question आता था जब भी पूछा जा isothermal elasticity is numerically equal to the pressure हो जाएगा इसी तरह से thermodonimical process दूसरा जिसको कहते adiabatic अब adiabatic में देखते कितने के बराबर ये note कर लिया हो गया adiabatic adiabatic देखो gamma into pressure आ रहा है तो जब adiabatic process का मत्तब होता है a process in which there is no exchange of heat between the system and the surrounding system of surrounding के बीच में किसी तरगा heat का exchange नहीं होता है तो relation क्या लिखा जाता है pv to the power gamma is equal to constant अब हमारे past formula already हम bulk model का क्या बना चुके है minus delta p delta v by v ये value निकालना है इसी relation से तो यहाँ पर क्या हो गया p constant product rule x to the power n का differentiation n x n minus 1 a volume dv plus v to the power gamma constant pressure ka dp a constant ka zero so gamma p v to the power gamma a v to the power minus 1 dv is equal to minus v to the power gamma dp v to the power gamma v to the power gamma cancel क्या बच्छा right side dp बच्छा left side में क्या है dv divide हो गया और v to the power minus 1 भी आ गया अब ये left side में क्या बच्छा gamma p बच्छा तो gamma p is equal to क्या बना इसको delta के form में लिग दे delta p बन गया ये किस के बराबर बन गया ये पूरा quantity bulk modulus के बराबर तो जब isothermal elasticity होगा तो pressure के बराबर और adiabetic elasticity होगा तो gamma into p gamma into pressure और adiabetic elasticity के लिए symbol e5 और isothermal के लिए e theta अब जदी इसी में कह देगा के isothermal elasticity और adiabetic elasticity का ratio बताओ 1 is 2 gamma और adiabetic to isothermal yes adiabetic divided by isothermal gamma आगा समझ में so elasticity से ये वाला part था bulk model से अब आज जब liquid compress होता है तो density का relation इस form में आपको याद रखना चाहिए इसका हम लोग मतलब mathematical representation याद रखेंगे तो problem बनाने में easy होता density होता इसको इस form में लिख रहे है it is inversely related to volume इसका मतलब इसको हम differentiate करेंगे तो delta rho by rho और ये log v को represent करेगा जो delta v by v मतलब negative sign delta v by v के form में आगे अब ये इस form में आगया क्योंकि power इसका क्या हो गया minus अब ये किसके बराबर है तो bulk modulus हम ने अभी पढ़ा minus delta p delta v by v अब इस से minus delta v by v का value निका लोगे तो it is delta p by bulk modulus इस का value अब delta rho का मतब कि final minus initial by rho ये delta p by b हो गया इसको से divide करो तो rho dash by rho minus 1 delta p by b हो गया ये quantity right side में ले जाओ तो rho dash by rho is equal to 1 plus delta p by b then rho dash is equal by b बन जाएगा यही हमने लिखा rho dash is equal to rho 1 plus delta p by b इसका मतब जब हमको pressure में change और bulk models जिया रहे तो density हम लोग ऐसे निकाल सकते compressed liquid का liquid जब compressed होता है और जदी हमको यह relation जब हम लोगो ने लिख लिया rho dash is equal to rho 1 plus delta p by b to reciprocal bulk models क्या कहला compressibility then rho dash is equal to rho 1 by b किसको represent कर रहा compressibility को k delta p आ जा 1 by b is equal to k आ समझ हो गया raise करें यह हम लोग ने इधर का पाट complete कर लिया कल के class पे थोड़ा सा पाट बिचा elasticity वी चर्टर खत्म हो जाए ठीक कुछ problem को add कर देंगे और फिर next fluid mechanics में थोड़ा टाइम लगे